اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی کلامہ المجید فی سورة القحف الحمدللہ اللذی انزل علی عبدہ الكتاب ولم یجعل لہو عواجا اللہ تعالیٰ سورة القحف کی پہلی آیاء میں فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں اسی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے کے اوپر کتاب اتاری یعنی کلام مجید قرآن مجید ولم یجعل لہو عواجا اور اس میں کوئی قصر باقی نہ چھوڑی اس کے اندر کوئی کمی کتاہی سختی مشکل نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کو سمجھ کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نازل ہوا اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ ہے کیا چیز بنیادی طور پر کیا یہ دنیا کی باقی کتابوں کی طرح ہی کوئی کتاب ہے یا پھر یہ کوئی اور چیز ہے اب علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ این چیز دی گریست کہ یہ اللہ کی مخلوق اور تمام تر کریشنز اور اس کائنات اور اس کی ہر چیز سے ایک مختلف چیز ہے تو کیا ہے قرآن مجید قرآن مجید کلام اللہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کلام مجید اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے مخلوق کیا ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں کریئٹ کی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنائیں انسان چرین پرند ہیوانات زمین آسمان کائنات چاند ستارے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے یہ ساری کی ساری کریشنز ہیں اللہ تعالیٰ کی لیکن کلام مجید اللہ تعالیٰ کی کریشن نہیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اگر ہم اس کا مقام سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے یہ چیز دی گریست مسلمانوں میں ایک وقت تھا کہ اس موضوع کے اوپر اختلاف ہو گیا اور علماء وقت نے اس چیز کے حق میں فیصلہ دیا اس چیز کے حق میں بیان دیا کہ قرآن مجید کلام اللہ ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے تو جو خلیفہ وقت تھا اس نے دوسری سائٹ کو اپنایا اس نے کلام مجید کو مخلوق قرار دیا اللہ تعالیٰ کی اور اس نے کہا کہ جیسے باقی چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اسی طرح قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے تو اگر آپ تاریخ کے عراق پرکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خلیفہ وقت کو اللہ تعالیٰ نے ان کے خواب میں اللہ نے خود کلام فرمایا اور یہ اتنا اہم موضوع تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے خلیفہ وقت کو خود بتایا کہ کلام مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نہ کہ اللہ کی مخلوق اور اس کے بعد اس کے اوبر اجماع امت ہو گیا اور یہ ایک آثنٹک چیز بن گئی جس کے اندر کوئی اختلاف باقی نہیں رہا کہ کلام مجید قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نہ کہ مخلوق اب سب لوگوں کے ذہن میں بہت سوالات ہوں گے سب سے پہلا سوال کہ مخلوق اور کلام میں فرق کیا ہے ایک باورجی کی مثال لیں ایک حلوائی کی مثال لیں ایک نان بائی کی مثال لیں کہ جب وہ کوئی چیز بناتا ہے تو وہ اس کے لئے انگریڈینٹس لیتا ہے اور ان کو جوڑ کر آپس میں ملا کر مکس کر کے ان کو سانچے میں ڈالتا ہے اور اس سے اپنی جو بھی کھانا ہے وہ تیار کرتا ہے اب وہ کھانا جو تیار کرتا ہے وہ اس نے مختلف انگریڈینٹس سے بنایا اب وہ اس کی ایک وہ چیز ہے جو اس نے بنائی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے لیکن اب وہ کسی کو اس کے بارے میں بہترین انسٹرکشنز دیتا ہے کہ یہ میں نے کیسے بنائی ہے اور کس طرح بنائی ہے اس کے اندر کیا کیا انگریڈینٹس ڈالے ہیں اور اس کے اندر کس طرح شوک اور لگن کو میں نے ڈالا ہے تو اب جو اس کا بیان کرنا ہوگا وہ اس کی ذات کا ایک مظہر ہوگا کہ وہ باورچی کی جو ذات ہے اس کی پرسنیلٹی ہے اس کا ایکسپیرینس ہے اس کی بیس پر اس کا کلام ہے جو اس کی ذات سے جدا نہیں ہے لیکن جو اس کی تخلیق ہے جو اس کی کریشن ہے تخلیق تو صرف اللہ کے لیے کریشن تو صرف اللہ کے لیے جو چیز اس نے بنائی ہے یہ لفظ زیادہ مناسب ہیں کسی بھی انسان اور مخلوق کے لیے کہ جو چیز اس نے بنائی ہے وہ اس سے الگ ہے اس کا پارٹ نہیں ہے اس سے جدا ہے لیکن جو اس کا کلام ہے وہ اس سے جدا نہیں ہے وہ اسی کی پرسنیلٹی کا مظہر ہے اسی طرح قرآن مجید بھی فرقان حمید اللہ رب العزت کا کلام ہے نہ کہ اس کی مخلوق این چیز دیگر اس کا مقام اس دنیا اس کائنات اور تمام مخلوقات سے بہت بالا ہے اور یہ کلام مجید ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی خود فرما رہا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالی نے کوئی قصر باقی نہیں چھوڑی اللہ تعالی نے اس کے اندر کوئی کجی کتاہی کوئی سختی کوئی چیز نہیں رکھی یہ ایک مکمل جامع دی پرفیکٹ اور آئیڈیل چیز ہے اور یہی وہ کلام مجید ہے جیسے اللہ کی جو ذات ہے وہ عزل سے لے کر عبد تک ہے نہ اس کا کوئی آغاز ہے نہ کوئی اس کا اختتام ہے وہ باقی مخلوقات کو ہوتی ہیں اسی طرح کلام مجید کو اللہ تعالی نے وہ مقام اتا فرمایا ہے کہ کلام مجید کے بارے میں اللہ تعالی نے خود فرما دیا یہ کلام مجید وہ کتاب ہے وہ قرآن ہے وہ اللہ کا ذکر ہے وہ اللہ کی یاد ہے وہ اللہ کا کلام ہے وہ اللہ کی تسبیح ہے وہ اللہ کا بیان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خود نازل فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے اندر کوئی رد و بدل تاریف مصرب کے لئے جس نے یہ کلام اتارا پھر اللہ تعالیٰ اس کلام مجید کے ریفرنس سے بتا رہے کہ وَيُبَشِّرُ المُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا اللہ تعالیٰ نے اس کلام مجید کو بلکل ٹھیک ٹھیک رکھا تاکہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ ہوشیار بھی کر دے انسانوں کو خبردار بھی کر دے اور ایمان لانے والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں بھی سنا دے کہ ان کے لئے بہترین بدلہ موجود ہے کلام مجید اللہ تعالیٰ نے اس لئے نازل فرمایا اس لئے اتارا تاکہ انسانوں کو دو رستے بلکل واضح کر دی جائیں اللہ کی مخلوق کو بلکل بتا دیا جائے کہ خیر کا رستہ کون سا ہے اور شہر کا کون سا ہے شہر کے اوپر جانے کی صورت میں کیا ہوگا اللہ کی طرف سے سخت ترین سزا اور اللہ کائنات کا خالق زمین اور آسمان اور اس سے بالا ہر چیز کا خالق وہ رب العزق جب کسی چیز کے بارے میں کہہ رہے کہ بہسن شدید انتہائی سخت سزا تو آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کس قدر اختیار والا رب ہے اور جب وہ بہسن شدیدہ کو امپلیمنٹ کرے گا تو وہ کس قدر سختی کی صورتحال ہوگی لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی فرما دیتا ہے کہ وَيُبَشِّرَ ہوں گی کیا ہی اللہ کی مہمانی ہوگی کیا ہی برکت ہوگی کیا ہی مہمان نوازی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مَا كِسِينَ فِيهِ عَبَدَ یہ دونوں کی دونوں صورتیں ایسی ہیں کہ جب انسان اور اللہ کی مخلوق اس کے اندر داخل کر دی جائے گی مَا كِسِينَ فِيهِ عَبَدَ وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے پھر وہ ختم نہیں ہوگی وقت کا جو گھڑیاں ہیں وہ توڑ دی جائیں گے وہاں پر ٹائم اینڈ نہیں ہوگا وقت نہیں گزرے گا وقت نہیں ختم ہوگا جو کفر کی وجہ سے جہنم میں داخل کر دیا گیا وہ ہمیشہ رہے گا اور جو خیر اللہ تعالیٰ نے جس کو عطا فرمائی اپنی رحمت سے جس کو جنت میں داخل کر دیا وہ بھی ہمیشہ رہے گا ماں کسی نفیہ آبدا